اسلام علیکم دوستو ایکسل کے ایک نئے ٹیپس کے ساتھ ایک نئے آپشن کے ساتھ آپ کی قبطت میں حاضر ہے تو آج کچھ شیئر کریں گے جس میں ایکسل جونسہ ہے وہ ایک اپنے ایک آپشن کے ثروب پیشنگوئی کر رہے ہیں ایک آنے والے وقت کے لیے ایک پریڈکشنز کر رہے ہیں وہ جب آپ سے شیئر کریں گے آپشن ہے گولنڈ سیک کا جو کہ عام طور پر بہت کم یوز کیا جاتا ہے لیکن شاید اسے سوچا جاتا ہے تھوڑا سا پیچیدہ ہے لیکن یہ بہت ہی آسان ہے اور اس سے آپ بہت آسانی سے جج کر سکتے ہیں کہ آنے والے وقت کے لیے کیا کرنا ہے اسے آپ کہیں بھی یوز کر سکتے ہیں کمیشنز کلکولیٹ کرنے کے لیے انسٹالمنٹس کے لیے یہ بہت ہے فائدہ مند ہے تو وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں یہ چھوٹی سی ایک شیئر بنائی ہے جس میں پہلے تھوڑا سا شیئر کے کونسپٹ لے لیتے ہیں اس ویڈیو کو کہیں بھی سکپ نہ کیجئے گا تاکہ آپ کا جو سمجھنے کا عمل ہے وہ ڈسٹرپ نہ ہو مکمل ویڈیو کو دیکھئے گا تاکہ آپ اسے آسانی سے سمجھ سکیں یہ ایک سوٹس کا ریکارڈ ہے جس میں ہم نے اس کے سمیسٹر ون سے لے کے سمیسٹر سکس تک کے ایک کلکولیشنز کرنی ہے اس میں سے اس بچے نے ابھی چھتے سمیسٹرز کا پیپر دینا ہے ہم کلکولیشنز یہ کر رہے ہیں کہ اس بچے کے ہر سمیسٹر کے نمبر تین سو ہیں اور اس نے تین سو میں سے پہلے سمیسٹر میں ٹو نائنٹی دوسرے میں ٹو سکسٹی تیسرے میں ٹو ففٹی نمبرز حاصل کیے ہیں اب اس کا ٹوٹلز ہم دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے یہ ہم نے سمپل سم کا فارمولہ لگایا اور اس میں میں نے چھتے سمیسٹر کی بھی رینج دی ہے جس میں ابھی تک ویلیوز نہیں ہیں اسے لازمی لکھنا ہے گولنٹ سی کے فنکشنز میں ان چھوٹی چھوٹی باریکیوں کو لازمی نوٹ کیجئے گا اسے لازمی آپ نے رینج میں لانا ہے اب آپ ٹوٹلز کرتے ہیں تو یہ آپ کے پاس بنتے ہیں ٹویلف سیونٹینز یعنی کہ اس کے اب تک کے جونسے ہیں وہ ٹوٹل نمبر ٹویلف سیونٹینز ہیں اور اگر ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ اوبرال ٹوٹل نمبر ہیں کتنے تو یہ ہم نے کلکوشن کرنے تاکہ ہمیں پتہ چلے ہم نے کیونکہ اس کی ایوریج جونسی ہے وہ کلکولیٹ کرنے ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ پانچ سیمیسٹرز میں اس کے ٹوٹل آئے کتنے ہیں نمبر تو ہم نے یہاں پر آکا جونسہ ہے یہ جو اس کے اوپنین واسطے اسے ہم نے ملٹی بلہ کروا دیا اس کے ساتھ اور ڈیوائر کروا دیا اسے ڈیوائر کروا دیا اوپٹین ڈیوائیڈڈ بائی ٹوٹل مارکس ملٹی بلہ بائی وان انڈر تو یہ آگیا ہمارے پاس کہ اس کے ایوریج جو بھی بن رہی ہے وہ سیونٹی پوائنٹ فائی سکس بن رہی ہے ان پانچ سیمیسٹر کے ایکزیم دینے کے بعد اب اس کی اس کا یہ ٹارگٹ ہے کہ یہ حاصل کرنا چاہتا ہے نائنٹی پرسن مارکس وہ چاہتا ہے کہ جو اس کے سیونٹی پرسن مارکس ہے اس کی جگہ اس کے نائنٹی پرسن مارکس آئے وہ چھتے سیویسٹرز میں کتنے نمبر حاصل کرے کہ اس کے نائنٹی پرسن مارکس ہوں گے اب اس چیز کے لیے ہمیں نہیں پتا وہ اندازے لگا کر ہم بجائے اس کے کہ یہاں پہ ویلیوز چینج کریں ہم کہتے ہیں جی وہ پتا نہیں وہاں پہ لے ویلیوز پرسن مارکس لے نہیں جی یہ سیونٹی ایر بنتے ہیں تو یہ بجائے اس کے کہ ہم اندازے لگائیں اس کے لیے ہم یوز کرنے لگیں گولنڈ سیک کا فنکشن گولنڈ سیک کے فنکشن کے لیے آپ ڈیٹا کی آپشن پر آئیں گے اور یہاں پہ آپ کے پاس جونسہ ہے وہ انیلائز کرنے کی آپشن ہیں میں ازرہ مینیفائیز آن کر لوں یہ ڈیٹا کی آپشن پر آئیں اور ڈیٹا کی آپشن پر آ کر یہاں پر آپ کے پاس اسے what if انیلائزز کی آپشن کے اندر یہاں پر آپ کے پاس آپشن ہے گولنڈ سیک کی اسے آپ کلک کریں اب یہاں پر سب سے پہلے جونسہ ہے وہ گولنڈ سیک کی ونڈو میں سب سے پوچھا جا رہا ہے سیٹ سیل سیٹ سیل میں آپ نے وہ اس سیل کا ریفرنس دینا ہے جس میں آپ نے فارمولے سے ایک چیز حاصل کیے اور آپ اسے چینج کرنا چاہ رہے ہیں آپ بیسکلی یہاں پر چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس total آپ کی ایوریج جونسی ہے وہ جو بھی target آپ دیں گے 90 ہے جو بھی ہے وہ وہاں پر ہونا چاہیے تو آپ نے اس سیل کی رینج دینی ہے جس جس پر آپ نے فارمولے سے انسر دی ہے values کی range پر یہ apply نہیں ہوگا پھر اس کے بعد جونسہ ہے وہ آپ نے وہاں پر آ کر two values کے اندر جو ہمارا targets ہے وہ ہمارا targets ہے کہ یہ 90 marks حاصل کرنا چاہتا ہے تو ہم یہاں پر 90 type کر دیں گے اور by changing cell کے کس میں values change ہونی چاہیے ہم یہاں پر اس چھٹے semester کے obtained marks والا حصے کا cell کا reference دیں گے جہاں پر ہم جواب چاہتے ہیں اب جیسے ہی ہم یہاں پر okay کا button press کرتے ہیں تو یہ اپنی calculation کو start کر دیتا ہے اور ہمیں یہ calculate کرنے کے بعد بتاتا ہے کہ وہ 350 marks اگر لے تو تب اس کے 90% بنتے ہیں اب اس کا مطلب ہے کہ وہ جتنی مرضی کوشش کر لے چونکہ total semester کے number ہی 300 ہے تو وہ اس میں سے 90% marks لے ہی نہیں سکتا اب ہم اسے چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ اس کے marks کتنے آئے کیونکہ یہ اصل میں 350 marks اس کے 300 میں سے 350 آنے نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے وہ 90% جو بھی کوشش کریں وہ نہیں لے سکتا ہاں اب ہم یہ کرتے ہیں کہ اس کی جگہ پر ہم جو انسہ ہے وہ کرتے ہیں کہ وہ 90 کے بجائے کیا 85% marks بنتے ہیں تو اب ہم نے یہ ایک idea اس سے لینا ہے تو اس کے لیے ہم دوبارہ جو انسہ ہے اس options پر آئے گول اور سیک کی options کو click کیا اس cell کا reference جہاں پہ ہم نے فارمولا apply کیا ہوا ہے ہم 85% marks کا target چاہتے ہیں اور یہاں پر ہم نے اسے بتا دیا کہ اس cell میں بتاؤ کہ کتنے number ہونے چاہیے اب جیسے ہی ہم نے یہاں پر اوکے کا button پیس کیا تو اس کی calculation start ہو گئی اور اس کی calculations میں اس نے بتایا کہ اگر وہ 260 marks لیتا ہے تو اس صورت پر وہ اپنا 85% کا target achieve کر لے گا اور اس کے total marks 1530 ہونے پر 85% کے average مل جائے گی اب یہ ہمارے پر چون سا ہے بسکل ہے لیکن اگر وہ سوچے کہ 90% marks overall سب کے آ جائیں تو وہ جو مرضی کوشش کر لے 5 exam دیتے کے بعد چھٹے کے نمبر کسی صورت میں ایسے نہیں بنے گے کہ وہ اس میں آ سکے تو اگر ہم اس سے فائنل کریں گے تو اوکے کا button پیس کرتے گے یہ ہمارے پس چینج ہو جائے گا تو ہمارے پس اثر میں جو goal and seek functions ہے اس کے اندر بسکری ہم آنے والے وقت کے لئے predictions کرتے ہیں patient گوئی کرتے ہیں کہ وہ کیا ہونی چاہیے اس functions کے اندر لازمی بات یہ یاد رکھئے گا کہ جب میں نے اپلائی کیا تھا تو میں نے تمام cell کی range دی تھی چاہیے اس کے اندر value نہیں تھی لیکن میں اسے بھی اس فارولے میں شامل کیا ہے اگر نہیں کریں گے تو goal and c functions کام نہیں کرے گا پھر goal and c functions میں ہم جو تین range بتاتے ہیں اس میں سے ایک range on c پر اپنے target چاہتے ہیں two values آپ کیا target achieve کرنا چاہتے ہیں اور by changing cell کس cell کے change ہونے سے اس سے آپ جو انسا ہے وہ بڑی آسانی سے ایک predictions کر کے exact values حاصل کر سکتے ہیں کہ اب جیسے میں confirm ہو گیا کہ اس بچے کے two six marks آئے تب یہ eighty five percent marks حاصل کر سکتا ہے پر نہ نہیں